ہیلو گائز کیسو آپ سبھی لوگ ایہوپ آپ سبھی لوگ بڑیا ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آ چکوں پھر سے نیا ویڈیو جس میں میں آپ کے لئے لے کر آ چکوں کچھ نائی ٹرکس تو چلے آج کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹرک نمبر ون سے ہماری ٹرک نمبر ون کو کرنے کے لئے آپ کو جانا ہے راشا اور موڈ میں سو جیسے اب اس میں آوگی اس کے بعد آپ کو لینی ہے ایک جیپ اور جیپ کو لے کر آپ کو آنا ہے مل کے پاس نہیں آپ آوگے گاڑی کو اوپر لانے کے بعد یہاں پر آپ کو گاڑی کو لانا ہے پھر آپ پہ گیٹ آؤٹ کرنا ہے اور جیسے آپ گیٹ آؤٹ کروگی آپ کی جو گاڑی ہے پوری کی پوری زمین کے نیچے چلے جائے گی پھر آپ کو گیم کو منمائز کرنا ہے ایک سیکنڈ کے لئے پھر آپ خود بھی گز جاؤ گے زمین کے نیچے پھر آپ کو گاڑی کو ڈرائو کرنا ہے سو جیسے ہم گاڑی کو ڈرائو کر رہ گئے آپ کی جو گاڑی آپ پوری کی پوری سپر مین بن جائے گی مطلب ہے ہم پوری سپر کار بن جائے گی یہاں پر ہم پھر سے ایک بار ہم پر ٹرائے کرتے ہیں جیسے آپ گاڑی کو ڈرائو کر رہ گئے آپ کی جو گاڑی ہے پوری ہم پر جیٹ کی گاڑی بن جائے گی مطلب پورا ہوا میں اس طرح سے اڑے گی سو آپ دیان سے دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اوپر ہماری ہماری پر گاڑی اٹھ چکی ہے جو کہ ہماری پر سچ میں بہت ہی زیادہ امیزنگ لگ رہا ہے سو اس طرح سے آپ اپنے فرنڈ کو بھی گاڑی میں بٹھا سکتے ہو اور اس کو بھی ہماری سرپریس کر سکتے ہو چلتے ہیں نیکس ٹریک کے اور ہماری ٹرگ نمر ٹو کو کرنے کے لئے آپ کو نئے ٹریننگ گراؤنڈ میں ہیں سو یہاں پر آپ کو نئے سوشل زون میں اس والے ٹائر کے پاس اور اس والے ٹائر کے پاس آنے کے بعد سکیٹ بورک آپ کو یوز کرنا ہے پھر آپ اس سپریٹ پر ٹیپ کرنا ہے اور جیسے آپ اس طرح سے ٹائر کے پاس پہنچ جاؤ گے پھر آپ کو سکیٹ بورک کو بند کر دینا ہے اور جیسے آپ سکیٹ بورک کو بند کرو گے پھر آپ کو اس سائیڈ میں آنا ہے ہماری بس ایک جمپ کرنا ہے ٹائر کے اوپر اور جیسے آپ ٹائر کے اوپر کود ہوگے ہماری آپ کو جو کیریکٹر ہے پورا کو پورا اسٹریک سے ہوا میں اڑے گا اور آپ صرف اسی سائیڈ میں نہیں چاہتو کسی اور سائیڈ میں بھی ایسلی اس ٹریکو کر سکتے ہو رہاں پر میرا کریکٹر تھوڑا سا کام مدار تھا باقی بہت بار ہمارا کریکٹر بہت زیادہ اڑتا ہے چلتے ہماری نیکس والی ٹریکو اور ہماری اس والی ٹریکو کرنے کے لئے آپ کو پھر سے جانا ہے راش اور موڈ میں بڑھ اس سے پہلے آپ کو جانا ہے وارڈ والی سیکشن میں اور یہاں پر آپ کو جانا ہے کولیکشن میں اور کولیکشن میں جانا ہے جہاں آپ کو سیکشن کو ایکیوپ کرنا ہے چاہے آپ کے پاس سیکن ہو یا نہ ہو بس آپ کو سیکشن کو ایکیوپ کرنا ہے پھر آپ کو جانا ہے راش اور موڈ میں اور اس والی موڈ میں جیسے آپ آؤگی اس بار آپ کو جانا ہے فیکٹری کے پاس بٹا آپ کی جو فیکٹری ہے پوری کی پوری زون کے باہر رہنی چاہیے اگر آپ کی فیکٹری تھوڑی سی بھی زون کے اندر ہے یا جیسے ہماری میل پوری کی پوری زون کے باہر تھی اگر تھوڑی سی بھی اندھر ہے پھر آپ کا ٹریک ورک نہیں کر پائے گا سو جیسے آپ فیکٹری کے اوپر یہاں پر ایجکٹ کرو گے اس کے اوپر آوگے سکائیونگ پر لے کر آپ کو جو یہ والا گلیچ ہے یہاں پر ہو جائے گا مطلب آپ کی سکائیونگ جو ہے اس طرح سے یہاں پر اٹک جائے گی یہاں پر آگے بھی نہیں بڑھے گی مطلب نیچے بھی نہیں جائے گی بس یہاں پر اس طرح سے اٹکی رہے گی اور یہ تب تک یہاں پر ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنی جوائشٹ کو جو ہے موہ نہیں کر لیتے جیسے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے موہ کر گئے پھر آپ کا جو ہے اپر ٹریک یا اینڈ ہو جائے گا اور پھر آپ فیکٹری کے پورے کے پورے دیوار فاند کر یہاں پر اس طرح سے زمین کے نیچے بھی جا سکتے ہو چلتے ہی ہماری نیکس واری ٹریک اور ہماری اس واری ٹریک کو کرنے کے لئے آپ کو ناہیے پر ٹریننگ گراؤنڈ میں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے پر کمبار زون کے سرکل کے پاس یہاں پر جیسے بلیک سکرن ہو جائے نیٹ کو آن آف کر دینا ہے تو آپ کو جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر شوٹنگ پریکٹس پر پھر آپ کو ٹیپ کرنا ہے پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے نارمل پنگ کا سو جیسے آپ کو پینگ یہاں پر نارمل ہو جائے گا اس کی بلہ آپ کو ہر کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس یہاں پر پہلے کیل ہونا ہے اور یہ والی ٹریک میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے بھی بتائی تھی بڑھ اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا جو بھی گن آپ کے پاس رہتا تھا صرف اسی پر یہ والی ٹریک ہوتا تھا برگر آپ اس ٹریک سے کرو گے تو پھر آپ کو ہر گن پر گلیچ ہو جائے گا جیسے آپ کیل ہو جاؤ گے کسی پر اسپیکٹیٹنگ پر چلے جاؤ گے پھر آپ کو اوپر ٹائپ کرنا ہے اگزٹ بٹن پر مطلب ریوائیو نہیں ہونا ہے بس یہاں پر اگزٹ کرنا ہے پھر سے واپس آنا ہے ٹارگٹ رینج میں اور جیسے آپ واپس آ جاؤ گے ٹارگٹ رینج میں آپ کا جو گلیچ ہے یہاں پر ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی گن بھی ریلوڈ بلکل بھی نہیں لینے والا ہے اور یہ ٹریک جہاں میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے بھی بتائی تھی بٹ اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا جو آپ کے پاس گن ہے صرف اسی پر گلیچ ہوتا تھا بٹ اگر آپ اس ٹریک سے اس ٹری کو یوز کر کے پھر اس گن پر نہیں ہوگا چاہے آپ گن سوش کرو چینج کرو یہاں پر بار بار آؤ تارگٹ رینج میں گن کو مطلب بدلنے کے لیے کوئی اوٹ گن لو تو آپ کا جو ٹریک ہے یہاں پر اینڈ بلکل بھی نہیں ہوگا پلس اگر آپ کیل بھی ہو جاؤ کچھ بھی کرو گن چینج کرو یہاں پر مطلب کچھ بھی کرو آپ کا جو ٹریک ہے یہاں پر اینڈ ابھی ہوئے یہی والا نہیں ہے تو اس لیے اس لیے ٹریک کو کر سکتے ہیں اور بنا ریلوڈ کی اپنے گن کو چلا سکتے ہو اور کمبارز میں پورے کے پورا مطلب جتنے بھی بندے سب کو یہاں پر اڑا سکتے ہیں ان کا تو ریلوڈ آئے گا بڑا آپ کا جو ہے یہاں پر ریلوڈ بلکل بھی نہیں آئے گا چلتے ہیں نیکس ٹریک ہے اور ہمارے اس لیے ٹریک کو کرنے کے لیے آپ کو فرص سے جانا ہے پارش اور موڑ میں اس میں آپ کو گیم کو سٹارٹ کرنا ہے تو جیسے اب آ جاؤ گی ہمارے اور موڑ میں اس بار آپ کو آنا ہے ہینگر کے پاس بر اس بار بھی آپ کا جو ہینگر ہے پورا کپور زون کے باہر رہنا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی زون کے اندر ہے پھر آپ کا ٹریک یہاں پر نہیں ہونے والا تو جیسے اب یہاں پر آو گی ہمارے آپ کو بس تھوڑا سا جوش کو ٹچ کرنا جیسے آپ کا جو سپریٹ ہے کینسل ہو جائے گا پھر آپ اس ٹریک سے اس کے اندر گوز جاؤ گیا اگر نہیں گوز سے اس کے اوپر ہی یہاں پر اگر آپ گرے پھر آپ کو گیم کو ایٹھ سیکنڈ کے لیے منمائز کر دینا ہے سو اس ٹریک سے اب اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے پورا کپورا ایسا لگ رہا ہے جسکی میں ہاں پر ہوا میں چل رہا ہوں چلتے ہیں نیکس ٹریک کے اور ہماری حصول ٹریک کو کرنے کے لئے آپ کو چاہے ایک گاڑی اور اپنے فرینڈ آپ کو اسی بھی گاڑی کا یوز کر سکتے ہو پہلے آپ کو سمپلی گاڑی کے سامنے کھڑا رہنا ہے پھر آپ کو اپنے فرینڈ کو بولنا ہے وہ یہاں پر گاڑی کو ڈرائیو کرے اور جیسے آپ کو فرینڈ ہے پر گاڑی کو چلائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس ایسے ہی رہنا آپ کو یہاں پر کریکٹر ہے خود ہی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا مدلہ آپ پر گاڑی میں صرف دو ہی بندے بیٹھ سکے لیمبرگینی کار میں بڑھ دو اندر بیٹھیں گے ایک باہر رہے گا اور تینوں کی تینوں میں اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اور یہ ٹری کو کیسے کرنا ہے پہلے آپ کو اپنے فرینڈ کو بیٹھانا ہے گاڑی کے سامنے پھر آپ کو خود یہاں پر ڈرائیو کرنا ہے اور ڈرائیو کرنے کے بعد آپ کو 30 یا 35 سے زیادہ سپیڈ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ سپیڈ کو کیا تو آپ کا جو ٹریک ہے اینڈ ہو جائے گا مطلب اس سپیڈ لیمیٹ یہاں پر آپ کو رکھنا ہے 30 to 35 چلتہ ہی نیکس ٹریک کی اور ہماری ایس والی ٹری کو کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے ایراشو اور مور میں پھر سے آپ کو اس والی مور میں گیم کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں جیسے آپ گیم کو سٹارٹ کرو گئی اس بار آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹائر ہوگا بچا پر جگہ ہوگا وہ پورا پھر سے زون کے باہر رہنا چاہیے آپ چاہے آپ کیپ ٹاؤن جاؤ مل جاؤ سنتو سا جاؤ کہیں بھی جا سکتے ہو تو اس کے بعد جیسے آپ آو گی کسی بھی ٹائر کے پاس زون کے باہر ہو جیسے اب ٹائر کے اوپر جمپ کر رہو یہاں پر آپ کا یہ والا گلچ ہو جائے گا یہاں پر دیکھو میں نے ٹائر کے اوپر جمپ کیا اور اب میرا جو کریکٹر ہے یہاں پر جمپ جمپ کر رہی جا رہا ہے بلکل بھی یہاں پر نہیں رک رہا اور یہاں پر یہ تب تک جمپ کرتا رہا کرتا رہا مدب جب تک میرے کے پورے کے پورے پریانڈ نہیں نکل گئی تب تک اس ٹائر نے مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑا چل دیکھیں نیکس ٹریک کے اور ہماری اس والی ٹریک کو کرنے کے لئے آپ کو چاہیے موچے اور موچے آپ اس طرح سے جو ہے گفت سیکشن میں ہمارا آپ کو جانا ہے ریڈیم والے سیکشن میں پھر آپ ایفٹ ٹوکن سے ایزلی موچوں کو خرید سکتے ہو موچے کو خریدنے کے بعد یہاں پر دیکھو اچھے سے ہماری موچے اچھے سے ہاں پر دیکھ رہی ہے ٹریننگ گراؤن میں ہم آئے یہاں پر بھی ہماری موچے اچھے سے دیکھ رہی ہے بہت بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر کھیلتے ہیں سموٹ پر ہم نے یہاں پر سموٹ کیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے بھی گیم میں سو اگر آپ گیم کو ریڈ سٹارٹ کرو گے یا یہاں پر جاؤ گے کسی بھی گیم میں آپ کی جو موچے وہ پوری کے پوری اکھاٹ لی جائے گی ملاب آپ کی موچے جائے سموٹ پر بلکل بھی نہیں دیکھیں گی چلتے ہی ہماری ناکس والے ٹریک اور ہماری اس والے ٹریک کو کرنے کے لئے آپ کو پھر سے جانا ہے رش آور موڈ میں سو جیسے پر اس میں گیم کو سٹارٹ کرو گے پھر آپ کو یہاں پر آنا ہے کسی بھی لانچ پیڑ کے پاس پہلے دیکھو میں زون کے اندر ہوں یہاں پر میں نے لانچ پیڑ کو یوز کیا ایزلی ہمارا جو لانچ پیڑ یہاں پر یوز ہو چکا ہے بٹ اب دیکھو اس بار ہم جائیں گے ہاں پر اوبزرویٹری کے پاس اور یہ اوبزرویٹری جہاں پوری کے پوری زون کے باہر ہے جس کے آپ دیان سے دیکھ سکتے ملو اس کا تھوڑا سا بھی پار زون کے اندر نہیں ہے اور اگر آپ اب ٹرائے کرو گے لانچ پیڑ کو یوز کرنے کے آپ کو یہ لانچ پیڑ ہے بلکل بھی یہاں پر یوز نہیں ہوگا باقی یہ تاہیے ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکراب کر دینا ملتے ہیں کل تب تک کے لئے گھڑبار